مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں پہاڑ کی طرف نکلا اور میری کعب احبار سے ملقات ہوئی تو اس نے مجھے تورات سے کچھ باتیں بتائیں تو میں نے بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں اور میں نے اس کو یہ بھی سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اور اسی دن صبح سے لے کر طلوع افتاب تک تمام جانور کان لگائے رکھتے ہیں کہ شاید آج قیامت کا دن ہو اور اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو اس وقت کعب احبار نے کہا کیا وہ گھڑی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے تو میں نے کہا نہیں ہر جمعے والے دن آتی ہے تو پھر اس نے توراد اٹھائی توراد پڑھی اور مجھے کہا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میری ملاقات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور انہیں میں نے کہا کہ کعب احبار کہتا ہے کہ یہ جمعے والے دن قبولیت کی گھڑی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعب احبار نے جھوٹ بولا ہے کیوں اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی توراد کے حافظ تھے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کعب احبار نے توراد پڑھی اور توراد پڑھنے کے بعد تصدیق کی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی نے فرمایا کاب احبار نے سچ کہا اب یہ جمعہ والے دن گھڑی کونسی ہوتی ہے یہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو اس کے بارے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی ازان ہو جائے تو انسان مسجد میں چلا جائے اور جمعہ پڑھ کر باہر آئے اور درمیان میں جتنا وقت بھی گزارے وہ اللہ تعالی کی طرف توجہ کر کے گزارے تو وہ قبولیت کی گھڑی بھی اسے حاصل ہو جائے گی اور دل میں جو دعا لے کر بیٹھا ہوگا وہ دعا بھی اس کی قبول ہو جائے گی